بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پیارے پاکستانیوں کی آل چال تو آڑا اسلام علیکم آج جی اسی فر لیکیا ہیں ہائی ٹی دی راسپیز تو آڑے واستے میں کہنے ہیں انیاں طریفہ انیاں طریفہ تو آڑیاں ہونیاں کہ تسی کہنا بلے بلے تے بیجا بیجا ہوگئی کیونکہ زبردست راسپیز ہی میں ایسی ہیں لیکن تسی مجبور ہو جانا پکون تے بھی میں نو سبسکرائب کرن تے بھی تے میرے چینل نو لائک کرن تے بھی تے آج سامنے میں کھڑیاں میں کی کرن لگیاں میں نا کر رہی تھی جناب یہاں پہ نا بوٹلز میں ڈال رہی تھی بھئی یہ شام رات کا ٹائم تھا ٹھیک ہے کیونکہ اگلے دن میں نے سٹارٹ کرنا تھا یہ سارا پروسس گھر والوں کو ہی میں نے ویسے کھلائی تھی وہ ساری ریسپیز وغیرہ تو میں نے کیا کیا یہاں پہ دو کپ میں نے نا لی تھی چنا دال تو اس کو میں نے رات ہی بھگو کے رکھ دیا تھا کیونکہ اس کے کباب بنانے تھے تو میں نے اس کو ریپ کر کے رکھ دیا تھا میں کا فیر سویہ نو سانو ٹینشن نہیں ہوئے گی تو جلدی جلدی سارا کچھ بان جائے گا یہاں پہ میں نے ایک پاو چکن لیا ہے اور باقی دو کپ جو دال تھی وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی چکن تو ششکے کے لیے ہے ورنہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے دال میں ضرورت مطابق اس میں پانی شامل کر دیں گے اور اس میں پاوڈر مسالوں میں حلدی ایک کھانے کا چمچ لال مرچے ایک کھانے کا چمچ اور نمک خص بیزائی کا میں نے اس میں شامل کر دیا پھر اس میں میں نے ایک نورمل سائز کا پیاز کٹاوہ شامل کر دیا ہے اور دو موٹی والی علائچی ہم اس میں شامل کر دیں گے اس میں کشمیری لال مرچے دو سے تین عدد ہم اس میں شامل کر دیں گے اور پانچ چھے لسن کے جوے ادرک ہم نے شامل نہیں کرنا ہے صرف لسن شامل کرنا ہے اور ایک چائے کا چمچ اس میں ثابت زیرہ ہم شامل کر دیں گے ایک چائے کا چمچ ہم اس میں سوکا دھنیا شامل کر دیں گے اور اس میں آٹھ دس یا زیادہ کالی مرچیں یہ اپشنل ہیں آپ چاہے تو اس میں پاودر بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کو ہم پکا لیں گے زیادہ دیر نہیں لگتی اس کو کم دس منٹ لگے تھے کیونکہ رات ساری بھگو کہ رکھی ہوئی تھی میں نے دال تو جو ہلکا سا پانی ہے تو اس کو ہم خوش کر لیں گے اور اگر آپ سے بالفرض پانی زیادہ ڈل گیا تو آپ اس کو پانی نکال بھی سکتے ہو کوئی شو نہیں ہے باقی اس میں سے آپ کھڑے مسالے جو میں نے آٹھ کی ہیں وہ نکال دوں گی اور اس کے بعد ہم نے باقی سارا اس کو چوپر میں چوپ 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 کر لینا ہے اگر چوپر نہیں ہے تو کونڈی ڈنڈے کا استعمال دی بسٹ ہے بلکل فائن سا ہمارا کیمہ بن گیا ہے اس کو میں نے نکال لیا ہے اور یہاں پہ میں نے اب ڈال دیا ہے میرچیں سبز آپ چار پانچ ڈال لیں آپ اس میں بشک پیس ڈال لیں اور میں نے تقریباً ہاف کپ اس میں دھنیا شامل کر دیا اور مٹھی بھر کے میں نے اس کو خوبصورت سے میں نے اس کے کباب بنا لیا تھے اور اس کو جو ہے اب آپ فریزر میں رکھ سکتے ہو فریز کر کے ائر ٹائٹ آپ جو ہے وہ بیگ لے لیں اچھا زپ لوگ بیگ ویسے اس کو بولتے ہیں تو میں نے فرائی کر لیے تھے اچھا آپ لوگ جب بھی کونڈی ڈنڈے میں اس کو کوٹنے کی زہمت کریں تو پہلے ٹھنڈا ضرور کر لیجئے دوسری ریسپی جب میں بنانے لگی ہوں یہ ہے جی فش کی یہ تقریباً ڈیڑھ کلو فش تھی اس کو نمک اور سرکہ لگا کے در میرچ اور ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں اجوائن شامل کر رہے ہیں پھر اس میں دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر کٹا ہوا ایک کھانے کا چمچ شامل کر دیں گے اس میں ہم پاوڈر مسالوں میں حلدی شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ اور املی کا پانی یہ تھا تقریباً ہاف کپ آپ کم بھی کر سکتے ہو مجھے ذرا زیادہ ٹکھی چاہیے تھی تو اس میں بڑا اچھا کھٹا سب ٹیسٹ لے کے آتی ہے اور میں نے اس میں پیس ڈال دیا تھا ہری مرچوں کا دو کھانے کے چمچ اور ایک کپ دہی اور دو کھانے کے چمچ لس نظر کا پیس ہم نے اس میں شامل کر دیا لیمن جوس اس میں میں نے تین سے چار کھانے کے چمچ ایڈ کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں بیسن شامل کرنا ہے اگر آپ ایک کپ بیسن لے رہے ہیں تو اس میں ہاف کپ جو ہے آپ میادے کا شامل کریں ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے ہم نے شامل کرنا ہے کیونکہ میادہ جو ہے وہ بہت زیادہ کرسپ لے کے آتا ہے اور ایک اس میں ہم انڈا شامل کر دیں گے اس کے بعد تھوڑا سا آپ اگر ضرورت پڑے تو پانی ڈال لیں ورنہ دہی کے پانی میں اس کو اچھا سے مکس کر کے تو آپ اس کو رکھ دے راب کر کے میں نے اس کو رات بھر رکھا تھا تو میں نے اس لئے راب کر دیا تھا اور فریزر میں میں نے اس کو رکھا تھا اور جب آپ نے فرائی کرنی ہو تو آپ چار پانچ گھنٹے پہلے اس کو نکال لیں اور فرائی کر لیں اس کے بعد میرا دل ہوا کہ کیوں نہ دہی کو بھی ہم میک اپ کر دیں تو میں نے دہی لیا اس میں میں نے اس کے جلواز مات ہوتے ہیں مطلب کہ کٹی ہوئی ہری مرچیں اٹھا ہوا دھنیا پدینہ and all that I mean اس میں نمک اس میں ہم نے کالی مرچ اس میں آپ چاہیں تو چاٹ مسالہ جو میں آپ کا دل کرے آپ اس میں اٹھ کریں اور زبادہ دہی بنا لیں یہاں پہ میں نے دو کپ بوائل میکرونی لی ہے اس میں ہم چینی شامل کر رہے ہیں اپنے ٹیسٹ کی حساب سے میں ہاف کپ شامل کر رہی ہوں کالی مرچ اس میں ون ٹیبل سپون میں نے اٹھ کی ہے اور نمک اس میں ہم کارٹر اور دو کو کمبر ایڈ کی یہ ہمارا پاستہ سیلڈ ریٹی ہے اس میں آپ اور اپنے پسند کے فروٹس بیاد کر سکتے اور تھنڈا کر کے فریج میں رکھیں مزے سے آپ اس کو کھا سکتے ہیں مسالے دار یہاں پہ میں اب بنانے لگی ہوں آلو تو ایک اپ یا ڈیڑھ کپ بیسن لے لیں اس میں پاورڈر مسالہ میں نمک میرچ حلدی اور کالی میرچ میں نے ایک کھانے کا چھا ایڈ کیا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے پھر میں اس میں دھنیا پاورڈر ایک چھائے کا چھائے ایڈ کر دیا اس میں میں نے گرم مسالہ ایک چھائے کا چھائے ایڈ کر دیا ایک عدد میں نے اس میں انڈا ایڈ کر دیا بڑا کرسپ بنتا ہے بھئی انڈے سے پھر جس میں لازت بھاری سی دہی پھولکیاں دی میں کہنی جننو نہیں ہو دی کوکنگ ہو بھنا لے گی کہ پھولکیاں پانی چھائیں گرہ دو دہ کانٹا پھر ماتر پھولو دو 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 ٹھیک پھر چاٹ مسالہ پھولو جن نا تاڑا دل کھلو چھائے کالی میرچ پھول لازمی جیتھو جیتھو زیادہ چیزیں بنایاں ہو نا پھل لیا دے نام دے پھولکیاں بنایا کرو ساتھ میں بنائی چھائے جو کتھی ادرک اور الائچی وغیرہ ڈال کے میں کنیا تاڑی گا تریفہ اخیر قسم دیا تریفہ تاڑی شروع جن گی